میں جب تو بہت خوشی ہے اس وقت پاکستان کی اشرافیہ جس طریقے سے پاکستان کے نظام کو چلا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کے اندر ایکسپوز ہو رہی ہے آپ ذرا جائیں موچی کے پاس اور سبزی بیچنے والے کے پاس وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر کیا کیا فیلئر ہے لوگوں کے اندر ان کا شعور بڑا ہے لوگوں کو پتہ ان کو کیسے لوٹا جا رہا ہے ایک بجلی کے بل میں انیس ٹیکس کی اس طرح سے لگتے ہیں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یہ نظام نہیں چل سکے گا سر میری تو امید یہ ہے کہ یہ کریکس جو اس وقت آ چکے ہیں یہ سیارسی جماعتیں جو اس وقت کی ہیں اگر یہ اپنے آپ کو ری وزٹ نہیں کریں گی یہ غیر احم ہو جائیں گی آج کے پی کے اندر کوئی جماعت اس وقت نہیں ہے پی ٹی آئی اس وقت اہمیت کے حامل ہے نا اگر وہ بھی ڈیلیور نہیں کرے گی وہ بھی غیر احم ہو جائے گی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا کبھاڑا ہم نے دیکھ لیا ہے پیپس پارٹی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی وہ اب کہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اس لیے کہ میرا اپٹمیزم تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور اچھا ہے ایکسپوز ہو لوگ ان کو ان کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے ہیں لوگ سیاسی جماعتوں کے اوپر اب ان کا اعتبار وہ نہیں ہے جو ان کا ہونا چاہیے تھا لوگ سسٹم کے اوپر اعتبار اعتماد نہیں کر رہے ہیں آپ تو بیروکریسی کے اوپر کون اعتماد کرتا ہے مجھے بتائیے ذرا جوڈیشری پہ کتنے لوگوں کا اعتماد ہے ہماری رینکنگ کیا ہے جوڈیشری کے اندر طرح دیکھئے اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ کس طریقے سے سسٹم ان کو ایکسپوز کرتا ہے میرا تو اپٹمیزم یہ ہے یہ میری مایوسی نہیں ہے میں کہتا ہوں ان چیزوں کو ایکسپوز کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ سسٹم کس طریقے سے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا رہا ہے یہ صرف اس ملک کی رولنگ الیٹ کا قلب نہیں ہے یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کا ملک اثر ان کے مفادات ہیں یہ ہم نے چند جماعتوں کا چند بڑے طبقوں کا ملک نہیں بنانا یا ان جماعتوں کا ملک نہیں ہے کہ وہ یاشیاں کریں جائدادیں بنائیں پروپٹیاں خریدیں باہر پیسہ بھیجیں اور اس کے بعد یہاں پر بیٹھ کے پاکستان میں جمہوریت کا رونا روئے اس لیے یہ ملک بنا تھا اس لیے قائد اعظم نے اس ملک کی تشکیل کی تھی ہمیں ہمیں سب کو اپنی اپنی سیاسی جماعتی وابستگیوں سے دوستیوں سے باہر نکل کر اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ سسٹم کس طریقے سے کرپٹ طریقے سے آپریٹ ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہے سیاسی جماعتوں نے اس کے اندر اپنا حصہ دالا ہے نظام کو درست کرنے کی بجائے اس کو بگاڑا ہے بقاعدہ